ملہ محمد عمر افغانستان میں 1969 میں کندھار میں پیدا ہوئے دینی مدرسوں سے تعلیم پائی روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو وہ روسی فوج کے خلاف گوریلا جنگ لڑتے رہے ایک مارکے میں وہ زخمی ہوئے اور ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی 1999 میں روسی افواج کی واپسی سے 1994 تک محمد عمر کی زندگی اپنے گاؤں تک محتود رہے روسی افواج کی واپسی کے بعد افغانستان میں لا قانونیت کا دور شروع ہوا اور مجاہدین آپس میں لڑنے لگے اس نے اسی افرا تفریقے محول میں جنم لیا 1994 میں ہونے والے واقعے نے محمد عمر کو افغانستان کی سیاست میں جھونک دیا انہیں خبر ملی کہ کچھ شر پسند اناثر نے گاؤں کی لڑکیوں کو اغوا کر لیا ہے ان کی اسمدری کی خبر سن کر ملہ محمد عمر نے اپنے چند طالب علموں کو جمع کیا اور لڑکیوں کی جان بچائی ان کے یہی ساتھی بعد میں چل کر طالبان کہلائے ملہ محمد عمر کی قیادت میں طالبان نے 1996 میں قابل پر قبضہ کر لیا افغانستان کو اسلامی امارات قرار دے کر ملہ محمد عمر کو امیر المومنین بنایا گیا جلد ہی طالبان نے افغانستان کے 90 فیصد حصے پر قبضہ کر لیا طالبان پانچ برس تک افغانستان پر قابض رہے بیسیت حکمران انہوں نے افغانستان میں امن قائم کیا ملہ عمر کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں ملہ محمد عمر نے عالمی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی انہوں نے اپنا پہلا غیر ملکی انٹرویو بی بی سی کی پشتو سرویس کو 25 فروری 1998 کو دیا ملہ محمد عمر صرف ایک دفعہ افغانستان سے باہر گئے اور یہ واقعہ تب پیش آیا جب روسی افواج کے خلاف لڑتے وقت ان کی ایک آنکھ میں چوٹ لگی تھی اور انہیں پاکستان آنا پڑا جہاں عالمی ادارے ریڈ کراس کے ڈاکٹروں نے ان کی آنکھ کا آپریشن کیا ملہ 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 ملہ